گزشتہ سال میڈیکل میں داخلے کے انٹری ٹیسٹ میں جب صرف 20 دن کا وقت رہ گیا تھا این آخری وقت پر پی ایم سی نے ایک ہی سلیبس کے تحت پورے ملک میں انٹری ٹیسٹ لینے کا اعلان کر دیا تھا انٹری ٹیسٹ میں تیاری کے لیے کم وقت ملنے پر امتحان کی تیاری کرنے والے طلبہ سڑکوں پر آئے عدالت نے ایکشن لیا اور پھر پی ایم سی کو عدالتی حکم پر 15 نومبر 2020 کو انے والے انٹری ٹیسٹ کو منسوخ کر کے 29 نومبر کو وہ ٹیسٹ لینا پڑا تھا لیکن پی ایم سی کی خامیہ یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں آؤٹ آف سلیبس سوالات اور مارکس میں گڑھوڑ پر سندھ آئی کوٹ نے ایک بار پھر پی ایم سی کی سرزنش کی تھی اور انٹری ٹیسٹ کے ریزرٹ کو صحیح کرنے کا حکم بھی دیا گیا تھا لیکن اپنی غلطیاں کو ٹھیک کرنے کے بجائے پاکستان میڈیکل کمیشن کے وائس پریزیڈنٹ علی غزہ صاحب پچھلے سال بھی موجود تھے انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا مسلیڈ کر رہا ہے غلط خبریں پھیلا کر سٹودنٹس کو گمرا کیا جا رہا ہے مگر ابھی پچھلے سال کے مسائل مکمل طور پر حل نہیں ہوئے تھے پی ایم سی نے میڈیکل سٹودنٹس کے لیے اب ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا ہے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی پی ایم سی کے تحت ہونے والے ایم ڈی کیٹ کا امتحان متنازع بن گیا ہے تیس اگست سے یہ پیپر شروع ہوئے ہیں یہ ٹیسٹ شروع ہوا ہے جو کہ آن لائن کیا جا رہا ہے اور یہ تیس ستمبر تک چلے گا لیکن آن لائن ہونے والے ٹیسٹ یہ طلبہ کے لیے مستقل مشکل کا باعث بنا ہوا ہے سٹودنٹس اس پر پروٹنس بھی کر رہے ہیں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ایم ڈی کیٹ کا یہ ٹیسٹ پی ایم سی کی کریڈی بیلیٹی پر کئی سوالات اٹھا رہا ہے ملک کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوڈ شیڈنگ کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی انٹرنیٹ کنیکشن کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اور طلبہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ اگر یہ ٹیسٹ کے دوران وائ فائی کنیکشن یا انٹرنیٹ کنیکشن کئی منقطع ہو جاتا ہے تو پھر اس سے پہلے کے جو سوالات ہوتے ہیں نتیجے سے وہ غائب ہو جاتے ہیں ان کے نمبرز ان کو نہیں مل پا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ شکایات سٹودنٹس کو ہیں انہوں نے احتجاج بھی گزشتہ اور اس کوئیٹا میں کیا جہاں پر پولس نے بھی ان پر دھاوا بولا اب کیوں سٹودنٹس کو یہ شکایات ہیں ان کو کی کیوں نہیں فرام کی جاری وہ ٹیسٹ کے بعد اپنا ریزلٹ کیوں نہیں دیکھ سکتے اور کس حد تک پرابلم یہ طلبہ کے لئے کر رہے ہیں تمام سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں علی رضا صاحب یہ ہمیں ساتھ موجود ہیں وائس پریز کے علی رضا صاحب یہ ظاہر پچھلے سال سلیبس کا ایک اشوہ تھا اس وقت بھی عدالتی آرڈر پر آپ کو ٹیسٹ آگے کرنا پڑا تھا اب یہ جو ٹیسٹ کا طریقہ کار ہے یہ تیس اگر سے تیس ستمبر تک اب جو سٹودنٹس آخر میں ٹیسٹ دیں گے ان کو تو تیاری کا پھر بہت زیادہ ٹائم بل جائے گا علی رضا صاحب پہلے میں آپ کی ایک بات کو درست کر دوں پچھلے سال سندھ ہائی کورٹ نے کوئی ایسا آرڈا نہیں کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا ریزلٹ غلط ہے اور ریزلٹ کو ٹھیک کر رہی ہے ایک دن میں نہیں ہوتے دو لاکھ بچے ہیں دو لاکھ بچے آپ ایک دن میں کمپیوٹر بیس اگرام کہیں بھی نہیں ہو سکتا جہاں تک بچوں کا تعلق ہے ان کو یہ باتا ہے کہ انتحان تیس اگر سے شوہا دے شوڑ بی ریڈی ان کی تیاری مکمل ہونی چاہیے تیس اگر سے اب اگر ایک بچے کا انتحان تیس کو شیڈل ہوا ایک بچے کا پندرہ کو ہوا ایک کو اٹھائیس کا ہوا وہ ان کی شیڈلنگ پہ ہے اس کی بھی پالسی ہے جو بچے پہلے ریزسٹر ہوا ہے ان کو پرائیورٹی دی گئی ڈیٹ کی دیٹ بچوں نے خود چود کی جس کی ریزسٹریشن پہلے تھی اس کو اس کی تاریخ ملی ہے جس کو ریزسٹریشن بعد میں کی اس کی تاریخ اس کے حساب سے نیکس دیٹ آ گئی تو یہ ایشو نہیں دیکھیں وہ تیاری ان کے مکمل ہونی چاہیے تھی تیس اگر سے کسی بھی انتحان کیلئے تھی اس میں ڈیٹ شیٹ کے حساب سے آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں دوسرا جو ایشو اٹھایا جا رہا ہے اس وقت جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جنگہوں پہ بزلی نہیں ہے انٹرنیٹ کنیکشن گر جاتا ہے اور ان کے سوالات کے جوابات پورے ریکارٹ نہیں ہو یہ کمپلیٹ مسانفرمیشن ہے اور یہ پھیلائی جا رہی ہے اور غلط بات اور اس کو ہم بالکل خلائریفائی کرنے والے ہیں دیکھیں ایک پہلی بات یہ پورا اگرامنیشن سسٹم انٹرنیٹ پہ چلتا ہی نہیں یہ لوکل ایریا نیٹ ورک ہوتا ہے وائلنس بیس اس پہ چلتا ہے ہر اگزامنیشن سینٹر خود ایک پورا اگزامنیشن سسٹم ہے اس میں کوئی انٹرنیٹ سے تعلق ہی نہیں تو انٹرنیٹ گرنا یا بزلی گرنا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا نمبر دو ہر سینٹر کے پہ جنریٹر اور یوگی ایسر لگے ہوئے ہیں تو یہ کہیں بھی آپ کسی بھی سینٹر سے آپ کو خبر نہیں آئے وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو علی صاحب پھر اس سینٹر سے شکایت کیوں کر رہے ہیں کہ یہ 80-85% سینٹر کو فیل کیا جا رہا ہے اور بہت کم سینٹر سے پہلی بات مجھے اب یہ بتائیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 80% بچوں کو فیل کیا جا رہا ہے پہلی بات ہے انتہان کا جو بھی ریزلٹ ہوگا وہ تو آئے گا cumulative ہوگا جا کے اکتوبر میں اب بھی یہ کس بچے کو اور کس کو پتا ہے کتنے بچے پاس ہوئے اور کتنے فیل ہوئے چالیس ہزار بچے انتہان تقریباً لے چکے ہیں نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے کہ اس چالیس ہزار میں سے کتنے اگریکٹی پاس ہوئے کتنے فیل ہوئے ہر بچے کا ریزلٹ اس کو انڈیویجولی اس کے سیکیورڈ پاسورٹ کے لنک کے اوپر جا رہا ہے تو یا تو مجھے کوئی یہ بتا دے کہ چالیس ہزار بچوں نے اپنا ریزلٹ کسی نے جمع کیا ہے تو میں تو مان جاؤں اس بات سے پر نہ دیکھیں یہ سب چائموں گوئی ہیں لیکن علیہ صاحب وہ انڈیویجول بیسس پہ جب ایک دوسرے سے راپتے کر رہے ہیں اور ظاہر ہے ایک سے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں تو وہ کلیکٹیو کر کے وہ ریزلٹ پر اسی طرح سے نمز کر رہے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں پورے پاکستان چالیس ہزار بچوں نے دوسرے سے بات کرتے ہیں اب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ایک ترینڈ بنایا جاتا ہے وہاں پر سب اپنے اپنے ریزلٹس کو شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ترینڈز آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جتنی مرس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن پھیلائی جاتی ہے چار سو بچے اگر سوشل میڈیا پر شور مچائیں گے دیکھئے یہ ہمارے یہاں انپورچنٹ بات ہے سالوں سے چل رہے ہیں صرف میڈیکل میں نہیں ہاتھ جگہ جو فیل ہوگا وہ شور مچائیں گے مجھے یہ بتائی ہے کہ جو بچے پاس ہو رہے ہیں وہ یہ کیوں نہیں ہے اگر کوئی بچہ جو پاس ہو رہے ہیں ان کے کہیں ٹویٹس اور سوشل میڈیا پر کوئی ترینڈز میں وہ نظر بھی تو نہیں آ رہے ہیں کہ کوئی پی ایم سی کو سپورٹ کرنے والے سٹوڈنٹس بھی ہوں میں آپ کو دو چیزیں بڑی خیلی بتا سکتا ہوں پہلی بات سسٹم بلکل ٹھیک چل رہا ہے یہ سسٹم بڑی احتیاط سے ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا ہوا اور روزانہ اس کی ایک ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے تو میک شوق کہ سسٹم بلکل ٹھیک چل رہا ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے دیکھیں ریزلٹ جب کمکلیٹ ہوگا پہلی اکتوبر کے بعد نمبر آپ سب کے سامنے آئیں گے اس پر اب ہی ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ پریزمٹیو ہے وہ ہم صرف اور صرف پریزیوم کر رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے ریزلٹ آ جا نہیں دیجئے تب جاتے پتہ چل گا کہ کیا پوزیشن ہے آج جو بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ اندازت پر کوئی ہارڈ کوپی ہے کی سٹوڈنٹس کو فرام کی جا رہی ہے علیہ صاحب دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کے کمپیوٹر بیس ایسان چھوڑی ایم سی کیو بیس میں ہارڈ کیز اور یہ پیپر نہیں دیے جائے ٹھیک ہے اگر سارے اگرامننگ آثورٹیز ہر بار اپنے سارے اندہان کے پرچے حوالے کر دیں پبلک کو تو تین سال میں سارا کویشن بیر ختم ہو جائے اور پھر وہی ہوگا جو یہاں ہوتا رہا ہے کہ آپ کے یہ ٹیوشن سینٹر انہی سوالات کی کیز بنا کے بچوں کو کہتے ہیں رٹہ لگا ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں بچے کی نولیج کی اس نے نولیج کی اکوائر کی رٹے کے اوپر تو نہیں ہم نے چلانا تھا صحیح یہ جو تیس دن تک آپ یہ لوگ ٹیسٹ لے رہے ہیں تو تیس روزانہ دو ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو آپ لوگ کو ساٹھ پیپر بنانے پڑ رہے ہوں گے یہ کہیں لوگ میں ایسا پی ایم سی کے اپنے کہیں کوئنین میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ کو ایک ٹیسٹ کے لیے الگ الگ پیپر آپ لے سکتے ہیں یا ایک ہی پیپر کر رہے تھا کیونکہ پی ایم ڈی سی کے دور میں تو یہ ایک ہی پیپر ہوا کرتا کرتا تھا بلکل ہے موجود بلکہ اس پہ سندھ ہائی کورٹ میں پچھلے سال ایک سوال اٹھایا گیا تھا اور سندھ ہائی کورٹ میں ہول گیا تھا کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں پیپر جو کانون میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر بچے کا ایک ہی ام ڈی کٹ دیں گے یعنی ایک سال میں بچہ ایک بار ام ڈی کٹ دے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بچے تین بار یا چار بار ام ڈی کٹ یعنیسے ساتھ وغیرہ کے امتحان دنیا بر میں ہوتے ہیں وہ کئی بار ہوتے ہیں انتحان ایک سی ہوگا مگر وہ بے شک تی سن میں یا بچے سن میں ہو اس سال بھی ہم نے نو اور دس ابتوبر کو کووڈ کے بچے جو افیکٹ ہو رہے ہیں ان کے لئے ڈیٹس رکھی ہیں تاکہ وہ آکھیں وہ دے سکیں انتحان بکوز وہ نومل ڈیٹ پہ نہیں دے پائیں آپ نے کہا کہ یہ جو پاس ہونے والے وہ شور نہیں بچا رہے ہیں چار چار سال محنت کر کے لوگ پاس ہو رہے ہیں پھر آپ نے ان پر اینلی کا ایک اور اگزیم لگا دیا ہے تو شور وہ بھی بچا رہے ہیں بڑا پروٹسٹ ابھی اس پر ہوا ہے سرکار اینلی کا انتحان تو پانچ سال کے بعد ہوگا جب وہ گریجویٹ کریں گے وہ کیوں ہوگا جب وہ گریجویٹ پانچ سال کر چکے ہوں گے وہ ڈاکٹر بن چکے ہوں گے اس کے بعد یہ ٹیس دینا کیوں ان کے لئے ضروری ہوگا کیونکہ ایک سو چھتر کالجز ہیں پاکستان میں جو میڈیسن پڑھاتے ہیں تو پڑھ کے جب بچہ نکلے گا اس کے بعد ہاؤس job کرے گا ایک ہم لائسنس کا انتحان کانون نے لگایا ہے میں نے نہیں لگایا پی ایم سی نے نہیں لگایا کانون نے لگایا جی کانون نے اس لیے لگایا ہے بڑی سمپل سی بات یہ پورے پاکستان کا انٹرسٹ ہے کہ جو ڈاکٹر جسے ہاتھ میں ہم لائسنس دیں وہ انشاءاللہ اس کی سٹیفیکیشن ہے کہ یہ سیف ڈاکٹر میں اور آپ ہم سب یہی چاہیں گے کہ جب ہم کسی ہسپتال میں جائیں تو وہاں پہ جو ڈاکٹر ہے ہمیں یہ اٹرسٹ اور سیت ہونا چاہیے کہ یہ سیف ڈاکٹر یہ لائسنس ہے تو اس سے پہلے جو وہ پانچ سال اپنا کورس کمپلیٹ کر کے علی رضا صاحب آیا ہوگا تو وہ ان پانچ سالوں کے بعد وہ سیف تصور نہیں ہوگا آپ یہ سوال کبھی سپریم کورٹ سے پوچھئے کہ انہوں نے کانون کے پیشے تو ان کے اپنے پیشے کیوں لائسنس کا امتحان لگایا ہے جہاں پہ بچے پانچ سال پڑھنے کے بعد باہر آئیں گے لائل بی کر کے تو ان سے کیوں لائسنس کا امتحان لیا جا تھا یہ دیکھیں دنیا بھر میں ہر جگہ ہے لائسنسنگ کی تو چیز سے مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک کہ لوگ کیوں کرتے ہیں آپ ایک کالج کی ڈگری لے کے آتے ہیں اس کے بعد آپ نے پیشے میں جانا ہے وہ ایک پریولیج ہے اس کے لئے لائسنسنگ دینا علیہ صاحب صرف نیو کمرز ہی نہیں جن کو یہ ایکسام دینا صرف وہ اس کے خلاف نہیں ہیں بلکہ بہت سینئر پریکٹسنگ ڈاکٹرز پوری پاکستان میڈیکل اسوسییشن بھی اس کے خلاف ہیں آجی بہتا ہر شاہ ڈاکٹرز ہیں بائی دوئے اور بہت بچے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بھی آتے کہاں کہ ہم اس کے بالکل حق میں ہیں اور یہ بہت اچھی چیز لیکن علیہ صاحب یہ جو بچے ڈاکٹرز آپ کے حق میں ہوتے ہیں وہ کہیں نہ ہمیں نظر آتے ہیں سٹریٹ پر نہ ہمیں کہیں سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں یہ وہ یہ تو انفرشنٹلی آپ سب جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں یہ ایک ہمارے یہاں کلچر ہے جو حق میں بولنا چاہتا ہے وہ بولتا نہیں ہے خاموش رہتا اور وہ بجاتے ہیں جو خلاف ہوتے ہیں یہ ہمارے انفرشنٹ ایک کلچرل ٹرینڈ بان چکا اس کو ہمیں درست کرنا پڑے گا کسی سے کہ بھائی ہم لوگ سب کا حق ہے بولنے کا اور ہم سب کو بولنا چاہتے ہیں